غلافِ کعبہ سے لپٹے ہوئے توہینِ رسالت کے مرتقب کو مسجدِ حرام میں قتل کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتحِ مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں توہین کرنے والا عبداللہ کعبے کے بردوں سے لپٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا اقتلوہو اسے قتل کرو یہ عبداللہ مرتد تھا اور ارتداد کے بعد اس نے کچھ ناحق قتل کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں شیر کہا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کیا کرتا تھا اور اس نے دو گانے والی لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اشعار میں گا کر کے سنایا کرتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تو یہ جا کر کے گلاف قعبہ میں چھپا ہوا تھا اسے وہاں سے باہر نکالا گیا باندھا گیا اور مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان اس کی گردن مار دی گئی یہ صحیح ہے کہ اس دن ایک سعادت کے لیے حرم مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دے دیا گیا تھا اور بالخصوص مسجد حرام میں مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان اس کا قتل کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ غستاخ رسول باقی مرتدین سے بھی زیادہ برے ہیں یعنی کہ مرتدین کا جو حال ہے اس سے بھی زیادہ برا حال غستاخ رسول کا ہے